ہمارا یہ دوسرا لیکچر ہے کچھ ہماری تین چیزیں رہ گئی تھی جو لاس لیکچر میں ہم رکورڈ نہیں کر سکتے تو آج ہم آپ کو وہ بھی کرکی یہ ساتھوں لیکچر اس نمرا کمپلی ہو جائے گا ہم نے جو بات کی تھی ہم نے بات کر رہے تھے پانچے سٹپ تک ہم نے آپ کو بتا جئے تھا آج ہم اس کو چھٹے سٹپ سے آگے کہ بتائیں کہ سب کٹاگری سے آگے جی کل ہم نے سب کٹاگری کی بات کی تھی چلیں ہم پہلے کٹاگری سے دوبارہ باعث بھی ہو جائے گا اس کا ہم بسکس کر لیتے ہیں جی پہلے کٹاگری ہے جی کہ ہم نے آپ نے سکیلر پر لوگن ہونا ہے ٹھیک ہے پیج پر اور وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وہاں پہ کیٹ لوگ میں جانا ہے ٹھیک ہے چیٹ لوگ میں جا کے آپ نے ایڈ پروڈکٹ کرنا ہے ڈیش پورٹ پر سب سے پہلے آپ نے ڈیش پورٹ لوگن کرنا ہے سیڈر کاؤں کا ٹھیک ہے سیکنڈ سٹپ ہے جی کہ آپ نے چیٹ لوگ ٹیپے کلک کر کے ایڈ پوڈکٹ کو سلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک نیاپ باکس اپن ہو وینڈو اپن ہوگی جس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پھر جا کے اس میں لسٹ آپ کے سامنے اگر لسٹ او نیو پروڈکٹ اور پریٹنگی پروڈکٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایڈ پوڈکٹ کے اوپے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد آپ کے سامنے چوتھر سٹیپ میں ہو جائے گا جی پھر آپ کے سامنے کیٹا کری آئے گی آپ نے کیٹا کری میں نمیتا ہے کل آپ کو ایم آزون سے آپ نے جا کے اس کے ساتھ کرنی ہے کیٹا کری اس کے بعد آپ اپنی پروڈکٹ کو ایڈ کر دیں گے اس کے بعد آپ کا پانچوہ سٹیپ ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے سامنے یہ پیج آ جائے گا جس میں آپ نے پروڈکٹ آئیٹی دینا ہے ٹھیک ہے پروڈکٹ ڈسکرپشن دینا ہے بلوز پوائنٹ دینے ہیں انڈیز دینے ہیں وہ سب چیزیں آپ نے سپیش پر کرنی ہے یہاں پر جیچن پر ریٹ سٹار بنا ہوگا ٹھیک ہے وہ لازمی آپ نے فیل کرنے ہیں ان کو فیل کرنا لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہے آپ کا اچھڑا سے جب آپ یہ ساری انفرمیشن لے دیں گے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے پھر آپ نے اس کو سیو اینڈ فنش کر دینا ہے آپ کو معلوم ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں ہماری جو بھی کوئی فارم ہم اونلین اپلائی کرتے ہیں تو وہ فیل کرتے ہیں ہم اس کو سیو کرنا ہوتا ہے کسی بھی چیزیں کریں گے آپ کی پروڈکٹ لسٹنگ ہو جائے گی اور لائیو ہو جائے گی کہہ جی اس کے بعد ہمارا ہے پروڈکٹ لسٹنگ کیا ہے اگر کسی پروڈکٹ کے مختی رنگ یا سائز اگرہ ہو تو اس کی لسٹنگ کو ویریشن لسٹنگ کہتے ہیں ویریشن لسٹنگ یعنی کہ آپ نے اگر ایک ہی پروڈکٹ ہے ایک ہی طرح کی ہے اس کا نہ کوئی سائز ہے نہ کوئی اس میں ویریٹی ہے نہ کوئی کلر ہے تو اس کو ہم سنگل کہتے ہیں جو ہم نے پریویس لیکٹری میں ساری ڈسکس کی ٹھیک ہو گیا آج ہم اس میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ ویریشن اگر ویریشن ہو ملٹیپل کلرز ہو ٹھیک ہے اور اس میں سائزز ڈیفنٹ ہو تو پھر وہ کیا کرنا ہے چلیں جی میں آپ کو ایک اگزیمپل بھی جہاں پہ کوٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی میرے سامنے یہ ہے ٹھیک ہے شورٹ ہے تو ٹھیک ہے اس میں اب کیا ہے یہ دیکھئے یہ جی کلرز میں آپ دیکھ رہے ہیں اب مختلف کلرز آگئے اس کے پاس بلیک ٹھیک ہے اور یہ گریف آئیت تو ایسے مختلف کلرز ہیں ٹھیک ہو گیا بلو کلر آ رہا ہے تو یہ ویریٹی آف کلرز ہے ٹھیک ہے یہ ساری ویریٹی آپ کو نظر آ رہی ہیں سب اس نے ایڈ لسٹنگ میں ایڈ کے طب ہی ہمیں نظر آ رہی ہیں اسی پر یہ سائزز ہیں ٹھیک ہے اب سائزز میں کیا ہے جی دیکھیں یہ سمال میڈیم لارج ایکسل لارج ڈبل ایکسل تری ایک لارج تو یہ اس نے سائزز بھی دی ہوئے ہیں تو یہ ویریشن والی ٹھیک ہو گیا اب یہ ویریشن والی ہے تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے اب اس کو ایسے جا کے کرنا ہے ایڈ واپس آتا ہوں میں اپنی سلائیڈ پر ٹھیک ہے اب یہ جو ہماری لاسٹ اچھٹا سٹیپ تھا جہاں ہم نے پوڈٹک کے ساری ٹیلز دی تھی تو یہ فرس کے بعد انفرومیشن کے بعد ٹھیک ہے آ رہی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ویریشن والا فولم تو یہ ویریشن والی ٹیپ پہ آپ کلک کریں گے اور جیسی آپ ویریشن والی ٹیپ پہ کلک کرنا ہے تو ٹھیک ہے آپ کے سامنے اسی طرح اپنے اس میں کلرز ایڈ کرنے ہیں سائزز ایڈ کرنے ہیں ٹھیک ہے ویریشن بھی جیسے انہوں نے کیا ہوئی ہیں تو آپ وہ کریں گے تو آپ کی بھی ویریشن کی طرح وہ لائیو ہو جائے گی لسٹنگ ہو جائے گی ویریشن والی ٹھیک ہے یہ ہمارا ویریشن یہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو دخواہیا اس طرح یہ آپ کا لائیو ہو رہا ہوگا یہ آپ کا پروڈک ٹائٹل آ رہا ہوگا اس طرح ویریشن آ رہی ہوگی بہت پوائنٹس آ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ اس طرح آپ کی پرائیس یوگ بھی ہو رہی ہوگی یہاں پر اور آپ کی تمام چیزیں یہاں پر شو کر رہا ہوگا یہ آپ کی پروڈک ٹسکرپشن آ رہی ہوگی ٹھیک ہے اور یہ پروڈک ٹیٹل یہ سارا کچھ وہاں پر آپ کا لائیو شو ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے جی یہ آپ کو یہاں تک امیدہ سمجھ آگئی ہوگی اچھا جی اب ہم اگلے پوائنٹ پر چلتے ہیں اپنے اب میں جی پہلے سے مجود پروڈکٹ کی لسٹنگ کیا ہے اگر آپ کوئی پروڈکٹ آپ کی نہیں ہے اس کو آپ لسٹنگ کرنا چاہتے ہیں مگو پہلے سے کسی اور میں بھی لسٹنگ کیوں ہی ہے اس طورت میں آپ پہلے سے مجود پروڈکٹ پر ہی اپنی پروڈکٹ لگاتے ہیں اس طرح کی لسٹنگ میں پروڈکٹ آئی ڈی کی ضرورت نہیں ہوتی البتہ اگر آپ ہو سیل کرنے والے تو آپ کے پاس اٹھرائزیشن لیٹر ہونا چاہیے اچھا جی یہ کیا جی پہلے سے مجود کا مطلب یہ ہے کہ مسائل کے طور پر میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہم سیمسنگ کی واچس ٹھیک ہے چلے میں ایمازون پہ جاکے سیمسنگ کی واچس کو سچ کرتا ہوں تو میں آپ کو اس کا اٹھو رسکلین کر دیتا ہوں ہم ایمازون کو اوپن کرتے ہیں جی ٹھیک ہے ایمازون پہ جاکے میں ایمازون کی واچس کو سچ کروں گا ٹھیک ہے سیمسنگ کی واچس تو آپ کو یہ میں سارا سمجھاتا ہوں یہ کیسی ہوتا ہے سیمسنگ آپ سب کو معلوم ہے سیمسنگ آلریڈی برینڈ ہے ٹھیک ہے اس کی جب پروڈک آپ نے لانے تو وہ آلریڈی وہاں پر برینڈ کی مجود ہوگی تو آپ نے اسی کو اس میں ایڈ جس کرنا اور ایڈ کرنا ٹھیک ہے یہ اس طرح ہوتا ہے یہ جی سیمسنگ ہم اس کو کرتے ہیں سیمسنگ ٹیبلٹ لے لیں جو کچھ بھی لے لیں چارجر لے لیں کوئی بھی چیز آپ اس کی دیکھتے ہیں سیمسنگ کی کیونکہ سیمسنگ یہ برینڈ ہے جب آپ نے سیمسنگ کے چارجر لانے تو آپ اندر برینڈ کے نام سے چلیں لائیں گے سیمسنگ کے برینڈ بکھتا ہے تو آپ اس کے لئے آ رہے ہیں تو یہ آئی ڈی مجودہ اب آپ نے اسی پروڈکٹ میں اپنا ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ سیمسنگ گلیکسی اے تری ٹو تھا سیٹی جنور سمارٹ فارس دوائس ٹھیک ہوگیا اب اسی کی آپ نے ایکسیس سیل کرنی ہے تو آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے نئی نئی پروڈکٹ لسٹنگ نہیں کرنی اس کو کیسے کرنا ہے آپ نے اسی میں جا کے اس کی پروڈکٹ لسٹنگ میں اپنی پروڈکٹ کو ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب یہ ہے کہ اگر آپ ہول سیل کرتے تو اس کو آپ کو سیل لیٹر ہونا چاہیے تو آپ کے پاس سیمسنگ کی ہے اور سیل لیٹر ہوگا تب ہی آپ اس کو سیل کریں گے ادواز آپ اس کو نہیں کر سکتے اچھا جی اس کے بعد ہے جی ہمارا یہ لاسٹ ہے جی سیونتھ لیکچر تا ٹوپک بائی بوکس بائی بوکس کیا جی ایمازون پر ایسے سمجھ لیں کہ جس کے پاس ہوگا اس کی سیل زیادہ ہوگی یہ ایک ڈبے کی طرح اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ کہ آپ اپنی ریٹنز بہتر رکھتے ہیں اور قیمت کم رکھتے ہیں اپنے پابل والے سیلر سے اور پھر یہ بوکس آپ کو مل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے جی کہ آپ نے جو بائی بوکس اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کی سیل بڑھے گی کیوں بڑھے گی میں آپ کو یہ بھی سمجھا دیتا ہوں دیکھیں میں آپ کو ایسیمپل دیتا ہوں آپ نے کوئی ایک سوٹ ایڈریس ہے ٹھیک ہے لیڈیس سٹرس ہے وہ ایک لوس پیکنگ میں آ رہا ہو بوکس میں آ رہا ہے تو کیا خوبصور لگا ہے اگر آپ کو سوٹ کے ساتھ بوکس سوٹ سیم آپ کو مل رہا ہے دو دکانے ایک لوس پیکنگ دی رہا ہے ایک آپ کو بوکس میں دی رہا ہے ایک ہی کوالٹی ہے ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی پرائیس ہے تو آپ ڈیفنیٹ لوٹ پیکنگ گلے کے پاس مجھے آپ تو جائیں گے بوکس آ رہا ہے آپ کی بوکس بھی ساتھ مل جائیں گے تو اس سے خرید دو یہ ٹھیک ہے ایک 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 سیل کے لیے پلس پرائیٹ ہو گیا تو یہ بوکس کیسے ملتا ہے آپ دوسری طرح جائیں گے تو آپ کو بوکس پر چیز کرنا پڑے گا تو آپ بوکس پر چیز کرنے میں زہمت میں پڑیں گے آپ اس کی جو پہ تھی لے جائیں گے جہاں سے بوکس ملتا ہے یہ بوکس آپ کو ایمازون سے ملتا ہے ایسے آپ کچھ سے کہا سکتے ہیں اس لیے آپ کی ریٹنگ جتنی بہتر ہوگی اور قیمت کام ہوگی آپ کے کمپیٹریٹر کے مقابلے میں جو کہا ہے اگر آپ کا پرائیس اس سے کم ہوگی تو یہ آپ کا بوکس یوں ہے ایمازون آپ کو پروائیڈ کر دے گا اور وہ آپ کے ایڈ میں ہو جائے گا ایڈ کارڈ میں آپ کو کسٹما کو ایڈ کارڈ کر کے بوکس ملا پڑتا ہے تو کسٹما بھی پریفر کرتا ہے خیر اس لیے پاس چلے جائے ایڈ کارڈ نہ کرنا پڑے تو اگر آپ کو بوکس ملے گا آپ کی سیل اکریز ہوگی تو یہ ہے جی بائی بوکس اچھا یہ تھا جی ہمارا ساتھوان لیکچر کمپیٹ ہو گیا پروڈرکٹ لسٹنگ کا ٹھیک ہے اب آپ سے نیکس لیکچر میں ملیں گے اور وہ نیکس لیکچر ہمارا ہوگا لسٹنگ آپٹیمائزیشن کا ٹھیک ہے جی اب آپ اوکے جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے ٹائم کا اور کائنڈلی میں آپ کپی کہہ رہا ہوں کہ آپ پلیس اور پلیس ہماری ویڈیوز پر کومنٹ کریں اس کو لائک دس لائک کریں اگر آپ کو نیکس لائک کریں اگر آپ کو کوئی امپریمنٹ سجیشن دے سکتے ہیں وہ دیں اگر آپ کو کوئیسٹن تو وہ کریں اور ہمارے چینل کو سبکرائب رو کیجئے تاکہ ہم جو بھی انفرمیٹیو اور ایڈیوکیشن سے لیڈر سکل پر ایسا ہم ویڈیو دیں تو تاکہ آپ تک فرم پونٹ سکے اللہ حافظ